بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو Quality Education کے پلیٹ فارم پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ ہماری انگلیش grammar series کی ساتھیں اور present indefinite tense part 6 کی ویڈیو ہے بڑھتے ہیں اپنے پرگرام کے اجنڈا کی طرف Practice English conversation using present indefinite tense یہ lecture آپ کے پیشے تمام lecture کا نچوڑ ہے یہ اس کی summary ہے یہاں پہ سارے کے سارے tenses کے rules, regulations, parts, structures سب یہاں پہ incorporate ہوں گے اور ایک speaking شکل میں جو ہمارا manage ڈا ہے جو سیکھنا ہمیں اس کی شکل میں آپ کے سامنے آنگے میں آپ کو practice کروں گا اگر آپ ایک ایک sentence میں گوھر کریں تو یہ وہی reflection ہوگی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے تو میرے ساتھ رہی ہے conversation کے total six parts سے time لگے گا اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھ سکتے at least pause کر کے یا آپ اسے بات توڑ توڑ کے آدھ آدھ کر کے بھی دیکھ سکتے تھوڑی سی بڑی ویڈیو ہے لیکن believe me یہ اس میں سب کچھ آپ کو ملے گا so let's dive into it English speaking practice using present indefinite tense part 1 English conversation آپ یہاں پہ میں سنٹنس کو دو بار پڑھوں گا پہلے میں میں تھوڑا آہستہ پڑھوں گا دوسرے میں میں تھوڑا فاس پڑھوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے نہ صرف وہ سارے کی سارے پیچھلے چیزیں آپ کو یہاں ملیں گے بلکہ یہاں سے آپ accent کو بھی سیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سنٹنس کو کیسے فاس پولا جاتا ہے تو چلے بڑھتے ہیں سنٹنس اس کی طرف آپ کیا کرتے ہیں what do you do what do you do میں ہسپتال میں کام کرتا ہوں I work in the hospital I work in the hospital what do you do there what do you do there میں ایک ڈاکٹر ہوں اور بیمار مریضوں کا علاج کرتا ہوں I am a doctor and treat sick patients I am a doctor and treat sick patients کیا آپ کو اپنا کام پسند ہے do you like your job do you like your job ہاں میں پسند کرتا ہوں یا ہاں میں سلطل فندوز ہوتا ہوں yes I do yeah I enjoy it English conversation too کیا آپ کو پھل پسند ہے do you like fruits do you like fruits ہاں میں پھر پسند کرتا ہوں yes I do کیا آپ کو سلطل پسند ہے do you like apple do you like apple no I don't نہیں میں پھر پسند نہیں کرتا no I don't اس کو آپ ایسا نہیں پڑیں no I don't آپ اس کو پڑیں no I don't آپ میں تی کو بلکل فیڈ کر لیں آپ کو کونسا پھل پسند ہے what fruit do you like what fruit do you like what fruit do you like مجھے آم پسند ہے I like mango I like mango آپ کو آم کیوں پسند ہیں why do you like mango why do you like mango کیونکہ یہ میٹھا اور ورسیلہ ہے because it is sweet and juicy because it is sweet and juicy پھلو میں آپ کو اور کیا پسند ہے what else do you like in fruits where else do you like in fruits مجھے انگور اور تربوس بھی پسند ہے I like grapes and watermelon too I like grapes and watermelon too English conversation 3 کیا جین تمہارا دوست ہے is جین your friend اب یہ دیکھیں ہمارے is ایمار والی بات آگئی آپ کو شاید یہ آگا تو تیسرا تیسرا لیکچر وہاں سے جنہیں گیا آگیا نہیں وہ میرا دوست نہیں ہے کمال میرا دوست ہے کمال is my friend کمال is my friend کیا وہ تمہاری جماعت میں پڑھتا ہے is he in same class with you is he in same class with you اس کو آپ ایسے بھی بنا سکتے تھے does he study in the same class لیکن چونکہ conversation میں convenience کے لیے آپ کے پاس multiple option بھی ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں is he in same class with you نہیں وہ جین کی جماعت میں پڑھتا ہے میں آلہدہ جماعت میں پڑھتا ہوں no he is in jane's class i'm in different class no he's in jane's class i'm in different class آپ کا class teacher کون ہے who is your class teacher who is your class teacher sarimaad ہماری class teacher ہے sir imad is our class teacher sir imad is our class teacher وہ آپ کو کونسا مضمون پڑھاتے ہیں what does he teach in your class what does he teach in your class وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے ہیں he teaches us english he teaches us english english conversation for آپ کہاں رہتے ہیں where do you live where do you live میں زلیہ اسفدال کے قریب ایک چھوٹے سے کسپے میں رہتا ہوں i live in a small town near district hospital i live in a small town near district hospital آپ کہاں پڑھتے ہیں آپ کہاں پڑھتے ہیں where do you study where you study میں پڑھتا ہوں جو میرے شہر میں ہے انگریز میں پڑھتا ہوں جو میرے شہر میں ہے i study in public school which is in my town school آپ کے گھر سے کتنا دور ہے how far is the school from your house how far is the school from your house میرے گھر سے سکول صرف دو میل کی دوری پر ہے یا دو میل کی فاصلے پر ہے it is just two miles from my home to the school it's just two miles from my home to the school کیا آپ بس سے سفر کرتے ہیں do you travel by bus do you travel by bus نہیں میں پیدل چکتا ہوں no i go by walk no i go by walk کیا آپ اکیلے سکول جاتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ do you walk alone to the school or with friends do you walk alone to the school or with friends میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ چاہتا ہوں i go with my younger brother i go with my younger brother i go with my younger brother آپ کے چھوٹے بھائی کی عمر کتنی ہیں how old is your younger brother how old is your younger brother he is 12 year old he is 12 year old وہ کس کلاس میں بڑھتا ہے in which class does he study in which class does he study وہ ساتھ میں جماعت میں ہے he is in standard 7 he is in standard 7 آپ سے مل کر اچھا لگا nice meeting you nice meeting you شکریہ آپ کا دین اچھا گھتا ہے thanks have a good day thanks have a good day english conversation 5 آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں what do you do in your free time what are you doing in your free time میں کھیل کھلتا ہوں یا میں کھیلتا ہوں i play sports i play sports آپ کا پسندتہ کھیل کیا ہے what is your favourite sport what is your favourite sport مجھے باسکٹ بال کھیلنا پسند ہے i like to play basketball i like to play basketball i like to play basketball آپ کن اوقات میں باسکٹ بال کھیلتے ہیں how often how often do you play basketball how often do you play basketball میں مہینے میں ایک بار کھیلتا ہوں i play once a month i play once a month اب اس سے زیادہ بار کیوں نہیں کھیلتے ہیں why don't you play it more often why don't you play it more often why don't you play it more often آپ کس کے ساتھ باسکٹ بال کھیلتے ہیں and who do you play basketball with and who do you play basketball with میں اپنے ہم جماعت کے ساتھ کھیلتا ہوں i play with my classmates i play with my classmates i play with my classmates we gather we gather in the public play ground near our school we gather in the public playground near our school آپ کے گھر سے میدان کتنی دور ہے how far is the ground from your home how far is the ground from your home یہ صرف ڈھائی میل کے فاصلے پر ہے it is just 2.5 miles it is just 2.5 miles آپ وہاں کیسے جاتے ہیں how do you get there how do you get there میں اپنے بھائی کے ساتھ اور کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ جاتا ہوں i go with my brother and sometimes with my father i go with my brother and sometimes with my father اور آپ وہاں کب تک کھلتے ہو and how long and how long do you play there and how long do you play there کام کھیلنے میں تقریبا 2 گھنٹے گزارتے ہیں we spend about 2 hours playing we spend about 2 hours playing آپ کو اور کونسی دوسرے کھیل کھیلنا پسند ہیں what other sport activity do you like to play what other sport activity do you like to play مجھے کرکٹ کھیلنا پسند ہے i like playing cricket i like playing کیا آپ لباز ہیں یا بولر are you a batsman or a baller are you batsman or a baller میں ایک اور اپنی سکول کرکٹ ٹیم کا اہم میمبر ہوں i am an all rounder and key member of my school cricket team i am an all rounder and key member of my school cricket team معمولات شیئر کرنے کا شکریہ thanks for sharing routines thanks for sharing routines یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے it is my pleasure english conversation آپ کس وقت جاگتے ہیں what time do you wake up what time do you wake up میں چھے بجے اٹھتا ہوں i wake up at six i wake up at six کیا آپ صبح کافی پیتے ہیں do you drink کافی in the morning do you drink کافی in the morning نہیں میں نہیں پیتا لیکن میں چھائی پیتا ہوں no i don't but i drink tea no i don't but i drink tea no i don't but i drink tea ناشتے میں آپ اور کیا کھلیتے ہیں what else do you take in breakfast what else do you take in breakfast میں کبھی کبھار bread or sandwich کھلیتا ہوں i occasionally take bread and sandwiches i occasionally take bread and sandwiches آپ کہاں کام کرتے ہیں where do you work where do you work میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں i work at a multi national company i work at a multi national company کیا جگہ دور ہے is it fall جی ہاں دور ہے یہ ایک طویل مسافت پر ہے yes it is it is a long way yeah it is it is a long way یہ کتنا دور ہے how far is it یہ یہاں سے تقریباً 6 km دور ہے it is about 6 km from here it is about 6 km from here وہاں جانے میں کتنا وقت لگتا ہے how long does it take to get there how long does it take to get there bus میں ایک گھنٹہ لگتا ہے it takes an hour on the bus it takes an hour on the bus کیا اب bus stop پر چل کر جاتے ہیں do you walk to the bus stop do you walk to the bus stop ہاں میں چل کر جاتا ہوں yes i do bus کس وقت آتی ہے what time does the bus come what time does the bus come یہ ساتھ تیس پہ آتی ہے it comes at 7.30 it comes at 7.30 کیا آپ اپنی ملازمت سے خوش ہیں are you happy with your job you're happy with your job ہاں میں خوش ہوں yes i do اور yes i am بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کمپنی میں طویل عرصہ تک کام کرنے میں سب سے زیادہ کیا آپ کو یا کیا چیز اچھی رکھتی ہے میں اس کی کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اس کمپنی میں رکے ہو اور اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے آپ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں جاب کرتے ہیں what is the most of all that makes you comfortable working with this company for a long period of time what is the most of all that makes you comfortable working with this company for a long period of time پیشہ بڑھانا ترقی کا ایک بہت بڑا موقع ہے اردو میں بتا نہیں کیسے کہیں لیکن انگلیش میں پروفیشنل گروہ کا ایک گروہ ہوتے ہیں ہمیں use کرتے ہیں commonly use ہوتے ہیں اس لئے میں آپ کو کوشش میں میں نے اس سنتنس کے اندر انکارپرٹ کیا اس کو آپ سنتنس کو سمجھ گئے ہوں گے کام پر آپ کے ساتھیوں کا سلوک کیسا ہے how is the behavior of your colleagues at work how is the behavior of your colleagues at work وہ بہت تعاون کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پیشہ بڑھانا تعلقات رکھتے ہیں they are very cooperative and we have good professional relationship with each other they are very cooperative and we have good professional relationship with each other کیا آپ اپنی ملازمت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے کچھ مختلف منصوبیں ہیں do you want to continue with your job or you have some different plans do you want to continue with your job or you have some different plans ہاں مجھے کام کا محول پسند ہے اور میں اس سیٹ اپ کو جاری رکھتے ہوئے خوش ہوں yes i like the working environment and i am happy to continue with this setup yeah i like the working environment and i am happy to continue with this setup اپنے خیالات شیئر کرنے کا شکریہ thanks for sharing your ideas thanks for sharing your ideas آپ کو ہمیشہ خوش آمدید you are always welcome you always welcome آج کے لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے میں آپ کو یہ وسوق سے کہہ دوں کہ جو میں نے پہلے سینٹنس سے لے کر end کے سینٹنس تک بنایا ہے یہ ساری کی ساری وہ انگلیش ہے جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور سب مارڈن ورڈز ہیں یہی اسی طرح کی conversation کی جاتی ہے روٹین میں اور میں نے آپ کو اچھے انداز میں سمجھا دیئے there is no other way آپ صرف اس کو پڑھ بھی لیں گے نا کئی بار memorize بھی کر لیں گے تو آپ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان کو structure by structure پیچھے سب پڑھا ہوا ہے total وہ سارے کے سارے بنائیں گے یہ لیکچر بڑی محنت سے بنائیں گے آپ سمجھ کیوں گے ان کو پورا دیکھئے اس لیکچر کو آپ دوبارہ سنیں ایک ایک ورڈ پر گوھر کریں میں نے contractions استعمال کی ہیں لیکن وہ آپ کو پڑھائیں ہیں میں نے negative interrogative but there is and there are کے استعمال کی ہے question markers لگائیں جو چیز اس کے اندر لگائیں تھوڑے حد تک میں نے اس میں articles prepositions connecting factors کو touch کیا ہے لمبے sentences بنائیں جو کہ آپ کی practice کے لئے کافی ہیں تو یہ آج ہماری چھے ویڈیوز کا اختتام ہوا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند ہی ہوگی ویڈیو آپ کوئی بھی آگے competency test دینا چاہیں جب تک آپ ان چیزوں basic چیزوں کو نہیں سکھیں گے آگے جا کے آپ کے لئے بہت ہی مسائل ہوں گے یہ چیزیں سکھنے کے بعد آگے کی چیزیں automatically آپ کے لئے آسان ہوتے جائیں گی دیکھیں یہ جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں ہمیشہ ایک بنیاد سے start ہوتے ہیں اور تب ہی جا کے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک بہتری انگلیش سیکھنے چاہتے ہیں تو آپ کو بلکل basic سے practice کرنی پڑے گی یہ present definite tense کے اختتام تھا اب ہم present continuous کی طرف آگے ہم ساری ملا کے آپ کو سکھائیں گے جب ملا کے آپ کو سکھائیں گے جو سب سے best چیز ہوگی جب ایک sentence بولا جائے گا یا پڑھایا جائے گے تک فورا سمجھیں گے جب آپ ان کو ملائیں گے آپ اس میں تو یہ آپ کو بہتری ان طریقے سے سمجھ میں آئے گی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ چینل کو subscribe پلیز ضرور کریں ویڈیوز کے اندر ایک چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آئے گا click here to subscribe اگر آپ چینل کو subscribe کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct اس آئیکن پر click کر کی بھی subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو چلنے کے دوران آپ اس آئیکن کو direct click کریں تو یہ بھی چینل کو subscribe کر دے گا آپ کو نیچے subscribe پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن پر ضرور click کریں like کریں ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئیے share کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ مجھے follow کر سکتے ہیں twitter facebook اور instagram پر ویڈیو دیکھنے کو بہت شکریہ ملتے ہیں اللہ حافظ